بسم اللہ الرحمن الرحیم کبھی کبھی دعا بہت جلدی قبول ہو جاتی ہے لیکن ہم شکر کرنے کے بجائے یہ بول دیتے ہیں کہ کاش کچھ اور مانگ لیا ہوتا آپ کی منزل وہاں تک ہے جہاں تک آپ حمت نہیں ہارتے اگر اپنی منزل کو حاصل کرنا ہے تو امید خود پر رکھو کسی اور پر نہیں اچتابہ کرنے سے بہتر ہے کہ آپ کو شکر کے ہار جاؤ کامیابی بزاروں میں نہیں بکتی بلکہ انسان اپنے عظموں حوصلے سے حاصل کرتا ہے بے شک گزرتی زندگی جو سبق سکھاتی ہے وہ سبق کوئی اسکول نہیں سکھا سکتا اپنے گموں اور پریشانیوں کو سینے میں دفن کر دو اگر انہیں چہرے پہ سجاؤ گے تو کمزور ہو جاؤ گے برا وقت ہمیشہ گزر جاتا ہے چیزیں ٹھیک ہو جاتی ہیں بس انسان کا ذرف عظمانہ ہوتا ہے اللہ نے اگر آپ ہارنے سے نہیں ڈرتے تو آپ کو کوئی نہیں ہرا سکتا بڑے سپنوں کو دیکھنے والے لوگ اپنے سپنوں کی اڑان خود ہی برتے ہیں درہ جتنا اونچا ہوگا اس کا سایہ اتنا ہی چھوٹا ہوگا اس لئے اونچا بننے کی بجائے بڑا بننے کی کوشش کرو اگر انسان سابر ہو تو اس سے کی گئی ہر زیادتی کا جواب عرش سے آتا ہے زندگی کے محفل میں جب سبر آتا ہے تو بے شمار گناہ اٹھ کر چلے جاتے ہیں خاموشی آنا نہیں ہوتی کچھ خامیاں سبر کا حصہ ہوتی ہیں علم آصل کرنا ڈگریان آصل کرنا نہیں بلکہ سوچنے کی اصلاحیت کو بڑھانا ہے ماضی بدل نہیں سکتا مگر حال اور مطبل آج بھی ہماری مٹھی میں ہے ہر طفان آپ کی زندگی کو تباہ کرنے کے لئے نہیں آتا کچھ طفان آپ کے راستے صاف کرنے کے لئے آتے ہیں اگر انسان کسی صحیح راستے پر گامزان ہے تو مندل کی حصول کے لئے کسی جلد بازی کی کوئی ضرورت نہیں کیونکہ بڑی کامیابیاں ہمیشہ دیر بعد آتی ہیں منزلیں چائے کتنی ہی اوچی کیوں نہ ہوں راستہ ہمیشہ پیرو کا نیچے ہوتا ہے پریشانی حالے سے نہیں کیا لا سے پیدا ہوتی ہے تمہاری کامیابی تمہاری خود اعتمادی میں پشیدہ ہے آپ کی منزل وہاں تک ہے جہاں تک آپ حمد نہیں ہارتے ہار اور جیت تو اپنے اندر ہوتی ہے مان لو تو ہار ہے تھان لو تو جیت ہے بہترین دنوں کے لئے برے دنوں سے لڑنا پڑتا ہے اپنے کل کو بہتر کرنے کے لئے اپنا آج سوارو زندگی میں ہر موقع سے فیدہ اٹھاؤ لیکن کسی سے برو سے اور جذبات سے نہیں مکڑی کا جال اگر یکجہ ہو جائے تو ایک شیر کو بھی جکڑ سکتا ہے ساری دنیا کے رہنماؤں کو رہنمائی کچھ نہیں کر سکتے اگر آپ خود کچھ نہ کرنا چاہیں غصہ کوئی بری چیز نہیں ہے اگر اس کی سمت سیدھے راستے کی طرف کر دی جائے وقت گہرے سمندر میں گرا ہوا موتی ہے جس کا دوبارہ ملنا ناممکن ہے تین چیزوں میں کبھی شرم محسوس مت کرنا پرانے کپڑوں میں غریب دوستوں میں اور بڑے ماں باپ میں تم دوسروں کے راستے کی رکاوٹیں دور کرتے جاؤ تمہاری اپنی منزل کا راستہ آسان ہوتا چلا جائے گا نیک لوگوں کی صبح سے ہمیشہ بلائی ملتی ہے کیونکہ ہوا جب پھولوں سے گزرتی ہے تو وہ بھی خوشبودار ہو جاتی ہے جب ٹانگیں کھیچنے والے اچانک ٹانگیں دبانے لگ جائیں تو سمجھ جاؤ کہ دال میں کچھ کالا ہے اپنی غلطی تسلیم کرنا دراصل خود کو انسان ماننا ہے کیونکہ وہ صرف شیطان ہے جس نے آج تک اپنی غلطی تسلیم نہیں کی کسی کے ماضی پر اس کی تددیل کرنے سے پہلے سوچ لو کے کہیں اس کا ماضی تمہارا مستقبل نہ بن جائے شخصیت میں آجزی نہ ہو تو معلومات میں اضافہ علم کو نہیں بلکہ تکبر کو جنم دیتا ہے تمہارے نفس کی بہتری کے لئے اتنا کافی ہے کہ تم ان چیزوں سے دور ہو جاؤ جو تمہیں دوسروں میں نہیں پساندہ حجوم کے ساتھ غلط راہ پر چلنے سے بہتر ہے کہ آپ تنہار راہ عدیت پر چل پڑیں ہمیشہ اپنی چھوٹی چھوٹی غلطیوں سے بچنے کی کوشش کرو کیونکہ انسان پانوں سے نہیں پتروں سے ٹھوکر کھاتا ہے پاؤں رکھنے پر چیگ اٹھتے ہیں خوش پتوں میں بھی کتنی آنا ہوتی ہے کسی کے سبر کا امتحان نہ لیا کرو میں نے ایسا کرنے والوں کو اکثر پچتاتے دیکھا ہے موسیقا